السلام علیکم سٹوڈنٹ this is your general science book please open your chapter number 9 chapter number 9 میں ہم سینٹر پوسیسنگ یونٹ دیکھ رہے تھے تو سینٹر پوسیسنگ یونٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیٹر کا دماغ جو ہوتا ہے وہ سینٹر پوسیسنگ یونٹ ہوتا ہے سینٹر پوسیسنگ یونٹ کے جو اہم حصے ہیں وہ کنٹرل یونٹ ہے میمری یونٹ ہے آٹمیٹک این لوجک یونٹ ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کنٹرل یونٹ کا کیا کام ہوتا ہے تو کنٹرل یونٹ جو ہے یہ ہدایت کو سمجھتا ہے ان کو ترقیب دیتا ہے پھر یہ جو ہے جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو میمری یونٹ میں بھیجتا ہے میمری یونٹ سے آگیا آرتمیٹک لوجک یونٹ میں آتے ہیں پھر آرتمیٹک لوجک یونٹ میں جو ہے وہ آپریشنز پر فارم ہوتے ہیں پلس مائنس وغیرہ کے پھر اسے جو ہے وہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ دوبارہ میمری یونٹ میں آتی ہے تو اس تمام عمل کی جو نگرانی ہے وہ سی پی یو کرتا ہے تو آج ہم نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے میمری یونٹ کی ڈیٹیل تو یہاں پر آپ ہیڈنگ دینے کہ آپ کی یہاں پر کس کی ڈیٹیل دیکھی جا رہی ہے میمری یونٹ کہ میمری یونٹ جو ہے وہ کیا کام سر انجام دیتا ہے تو میمری یونٹ میمری یونٹ میمری یونٹ ریم اور روم پر مشتمل ہوتا ہے جو بلترتیب رینڈم ایسیس میمری اور ریڈ آنلی میمری یعنی جو ریم ہے اس کا مطلب کیا ہے رینڈم ایسیس میمری یہ آپ نے یاد اکنی بات اور روم کا کیا مطلب ہے ریڈ آنلی میمری کے مخفف ہیں انہیں آرزی میمری بھی کہا جاتا ہے تو یہ بات آپ نے یاد اکنی ہے کہ آرزی میمری کسے کہا جاتا ہے میمری یونٹ کی جو میمری ہوتی ہے ریم اور روم پر مشتمل ہوتی ہیں انہیں ہم جو ہے وہ آرزی میمری کہتے ہیں انپوٹ آلات یا ہارڈ ڈیٹا سے پہلے ریم میں منتقل کیا جاتا ہے پھر اس کو پروسس کیا جاتا ہے روم میں کچھ انفرمیشن مستقل طور پر محفوظ ہوتی ہے جب کمپیٹر کو آن کیا جاتا ہے تو روم آپریٹنگ سسٹم کے آغاز میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ انفرمیشن تھی ہماری میمری یونٹ کی اب ہمارا اگلا جو شروع ہو جاتا ہے یہاں آپ نے ارثمیٹک لوجک یونٹ ارثمیٹک لوجک یونٹ کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے آرثمیٹک لوجک یونٹ حسابی عمل یعنی جمع تفریق ذرب تقسیم وغیرہ کرتا ہے اور منتقی عمل یعنی دو چیزوں کے درمیان مبادنہ کمپیریزن کرتا ہے آج کل جو کمپیٹر آ رہے ہیں انہیں ایک ہی مایکرو پروسیسر میں کنٹرول یونٹ آرثمیٹک لوجک یونٹ شامل کیے جاتے ہیں اب مایکرو پروسیسر ایک ایسا انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے جو ایک چھوٹی سی سلیکان چپ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس چپ پر ہزاروں اجزاز سب کیے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں کمپیٹر کی مسائل حل کرنے کی تمام صلاحیت اسی کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہاں پر شارٹ پریسن نوٹ کرلیں مایکرو پروسیسر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مایکرو پروسیسر ایک ایسا انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے جو ایک چھوٹی سی سلیکان چپ پر مشتمل ہوتا ہے جب اس چپ پر ہزاروں الیکٹرون الیکٹرونک اجزاز سب کیے جاتے ہیں کمپیٹر کی مسائل حل کرنے کی تمام صلاحیت بھی اسی کے اندر موجود ہوتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی باغ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے اوکے اللہ